آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یاقب علیہ السلام پریشان ہوئے بچہ چہیتہ بچہ ایک دم نیک بچہ باپ سے چھین لیا گیا اس وقت میں انہوں نے کیا کہا تھا وہ نبی تھے انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ میں اپنی پریشانی میں اپنے رنج و غم اور اپنے دکھ کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی سلسلے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ سے کیا مل سکتا ہے وہ کیسے مل سکتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے مجھے اللہ سے امید ہے اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو ایک آدمی دنیا میں فیل ہو جاتا ہے اب کیا ہوگا ریسیشن آیا کئی لوگوں نے پانسی لے لی ریسیشن آیا تو کیا ہوا تیرے پاس اتنا سب کچھ ہے تو جی سکتا ہے ایک آدمی کی زندگی کتنی قیمتی ہے ریسیشن کی وجہ سے وہ خودکوشی کریں آپ سوچئے جب آدمی سوچتا ہے آپ کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا یہ سویسائیڈ کی یہ جو ہے آپ کے لیے سویسائیڈ کا بٹن ہوتا ہے آپ کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن چوہ آدمی سوچتا ہے اللہ چاہے تو اب بھی ہو سکتا ہے یہ کتنا اندر سے سودھن فیلنگ ہوتی ہے کہ ایک آدمی سوچے اللہ میرے لیے نہیں ہو سکتا نا بھے انسان ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے لیے نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ چاہے تو اللہ پورفیکٹ ہے اللہ نے مجھ کو اب کئیسے کھاؤں گا میں اچھا ماں کے پیٹ میں کونسی دکان سے لے کے کھاتے تھے کوئی شاپنگ مال تھا وہاں پہ ماں کے پیٹ میں کئیسے کھاتا تھا وہاں تو نہ دانت تھے نہ ہاتھ سے پکڑ کے مجھ کو چاہیے میکڈانلز وہاں پہ کچھ بھی تو نہیں تھا کوئی ہوتیل نہیں تھا وہاں کوئی نظام نہیں تھا وہاں کس نے دیا اببو نے تو نہیں کی اببو کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ لڑکا ہے گا لڑکی اس لئے دونوں لشموری صاحب سے لی تھی لڑکا ہوا تو پانچ نام دو لڑکی بھی تو پانچ نام دو اس کو نہیں معلوم تھا لیکن اندر کس نے دیا اندر نہ کس نے دی کان کس نے دی سب کچھ کس نے دیا وہ سب کچھ کر سکتا ہے ایک آدمی اپنی لیمٹیشنز پہ سوچنے لگے پریشان ہوگا ٹینشن بڑھے گا لیکن یہ سوچے ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا اللہ نہیں کر سکتا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ہمت پیدا ہوتی ہے آدمی کا فرسٹریشن گھبرات ڈر اس طرح کی ساری چیزوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی سکون کا ذریعہ آدمی کو سکون سے نید آتی ہے جو آدمی سوچتا ہے اللہ کرے گا